اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اپ تو دستو آج کرپٹو انرسز میں ہم آپ سے سب سے پہلے شیئر کریں گے کہ کیا ہوگا بٹکوائن کا نیکسٹ لیول یعنی کہ کیا ہوگی اس کی سپورٹ کی پوزیشن اور کیا بنے گا اس کا نیکسٹ ریزسٹنس لیول اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مارکٹ کی طرف لے کر چلوں اور آپ آنے والے دنوں کی اپنی پرچیزنگ کا ارادہ بنا سکیں اور آپ دیکھیں کہ آپ مارکٹ کی طرقہ رخ اختیار کرے گی آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک اور بات کو لے کر بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ایسی اپلیکیشنز جو مارکٹ میں آپ سے فروڈ کرتی ہیں ان کا کرتا دھرتا یعنی کہ ان کو بنانے والا مارکٹ میں کونسا ایسا شخص ہے جو اسے مارکٹ میں لے کر آتا ہے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں سکیم اور آپ کا اچھا خاصا کیپٹل ڈوب جاتا ہے کیونکہ ریسنٹلی مارکٹ میں کچھ اپلیکیشنز نے کیے ہیں بہت ہائی لیول کے فروڈ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کم از کم میں تو یہ چاہوں گا کہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو لیکن جو میرا ویور ہے انشاءاللہ وہ کبھی بھی اس نقصان میں آنے والے دنوں میں الول نہیں ہو سکے گا تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کے طرف لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر دیجئے گا سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں کرپٹو میں ارننگ پیسیو انکم گین کرنے کے طریقے اور جتنے بھی کوائنز اور پروجیکٹس مارکٹ میں آتے ہیں چاہے وہ ہو ویب تھری او کا یا میٹا ورس کا یا کوئی این ایف ٹی مارکٹ پلیس کی لانجنگ تو ہم آپ سے اس سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ سے جب شیئر کریں تو آپ کو ویڈیو ملتی رہے تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں اب مارکٹ کی طرف تو دوستو ہم آگئے ہیں مارکٹ کی طرف اور سب سے پہلے میں سکرین کو کر دوں گا میریمائز تاکہ آپ آسانی سے جو ہے سکرین کو انجوائی کر سکیں تو دوستو اگر ہم کل کا کمپیرزن کریں مارکٹ کیپ کے ساتھ تو مارکٹ کیپ میں پانچ بلین ڈالر تک کی کمی واقع ہو چکی ہے جو میرے نزدیک اتنی کوئی زیادہ ہائی میں اسے کنسیڈر نہیں کرتا اور اگر بات کریں کمی کی تو کمی ہوئی ہے ڈیکریز اوور دا لاس ڈے میں 2.19 پرسنٹ جو کسی بھی کوئنز کو بائنگ کرنے سے پہلے آپ کو سوچ میں ڈال دیتی ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا موسٹلی مجھے جن کمنٹس کا سامنا رہتا ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ ہم نے بائنگ کرنی ہے ہمیں کیسے بتا چلے گا تو دوستو انیلیسز ویڈیو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ اسے دیکھیں اور آپ اسی وقت ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آج مجھے بائنگ کرنی چاہیے کہ نہیں تو بنا دیر کیے اب بات کرتے ہیں بٹکوائن کی بٹکوائن میں اگر ہم کل کی نسبت آج کا کمپیریزن کریں تو اس میں قریب 855 ڈالر کی کمی واقع ہو چکی ہے اور اگر میں آپ سے ایک سلائٹلی فوری طور پر شیئر کروں تو ایتھریم میں بھی 110 ڈالر کی کمی ہو گئی ہے تو دوستو ذہن میں رکھیں گا کہ میں نے آپ سے پیر والے دن آتے ہی ویڈیو میں بول دیا تھا کہ if you are the holder of bitcoin and ethereum تو آپ اسے سیل کر دیں لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ کل کے جو انیلیسز ویڈیو تھی اس میں ایک ہی سوال دیکھنے کو آرہا تھا کہ سر میں نے bitcoin hold کیا ہوا ہے میں نے ایتھریم لیکن ہماری وائنگ سے بھی یہ نیچے چلا گیا ہے تو اب ہم اسے کیا کریں تو دوستو میں نے ہمیشہ اپنے ویور کو ایک ہی مشورہ دیا ہے کہ you have to hold آپ کو hold رکھنا پڑے گا اب چلتے ہیں bitcoin کے چارٹ کے طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بہت ہی مستند coin کے بارے میں شیئر کر دوں کہ سولانہ اپنی تقریباً 34 ڈالر تک کی position کھو چکا ہے اگر آپ نے اسے سیل نہیں کیا تو اب آپ اس کے next level کا ویٹ کریں جیسے ہی میں آپ کو اس کی update دوں کہ آپ نے اسے buy کرنا ہے تو آپ اسے تب buy کیجئے گا ابھی market میں مجھے فیلال کوئی boost دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کی reason یہ ہے کہ اب کیا ہوگا آگے چل کے resistance level اس کا وہ میں آپ سے share کرنے والا ہوں اسی ویڈیو میں ذہن میں رکھئے گا کہ آج ہے 30 دسمبر اور 31 کل دنیا بڑی تیزی سے مشغول ہونے جا رہی ہے نیو یئر کی طرف تو market مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ اور نیچے آئے گی تو دوستو آپ میں bitcoin کا آپ کے سامنے trading جو ہے view open کرنے والا ہوں تو دوستو میں نے آپ کے سامنے جو ہے bitcoin کا جو چارٹ ہے وہ open کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bitcoin پرسوں سے مسلسل گراوٹ کا شکار ہے یہ low لگا چکا ہے تقریباً آپ کے سوئے ہوئے میں ہی جب آپ سوئے ہوئے تھے آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ چھالیس ہزار سے بھی یعنی کہ بلکل اس کے نیک ٹو نیک ٹچ کر چکا ہے یہ ٹچ کر رہا ہے لیکن ابھی اس کی position پھر بھی ہم comparison کریں کل کے rate سے تو یہ better ہے جیسے ابھی آپ سے میں نے یہ ٹپ پہ انگلی رکھی ہوئی ہے تو یہ ایک دم سے چھالیس ہزار نو سو دو پر آ گیا ہے یعنی کہ ابھی بھی اپنے اندر ایک جوج رہا ہے ایک price کو لے کر اب بات کرتے ہیں کہ اس کی یعنی کہ resistance level اب کیا مجھے دکھائی دے رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے تو دوستو جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے بولا کہ دنیا اب لگنے لگی ہے نیو یور کی طرف آج نہیں تو کل رات سے ہی وہاں پر ایک سمجھ لے کہ عید سے بھی زیادہ کا سماع ہوتا ہے وہ لوگ عیاشیوں میں لگے ہوتے ہیں اور وہ ان میں invest نہیں کرتے یورپ میں اس وقت پوری دنیا نیو یور کی تیاری کر رہی ہے چاہے وہ اسٹریلیا ہو انگلینڈ ہو امریکہ ہو یا یورپ ہو تو مارکٹ مجھے فیلال ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ فورٹی فور تک جا سکتی ہے لیکن کیونکہ جو بلینڈئرز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے الیورٹ ہوتے ہیں وہ لیٹ سپوز اگر دنیا اس طرف نیو یور بنانے پہ لگی ہو اور کوئی اٹھ کر ٹویٹ کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ دوبارہ صرف فوری طور پہ ریکاور کر لے اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ کیا ہمیں اس ٹائم بائنگ کرنی چاہیے تو دوستو اگر آپ کے پاس کیپٹل مجود ہے بائنگ کا تو آپ بائنگ کر سکتے ہیں سرٹن کسی بھی کوئن میں کیونکہ بائنگ کی پوزیشن اس وقت بن چکی ہے تو یہ آپ سے بات کرتے کرتے ہی میں نے اس کا جو ہے ٹریڈنگ ویو اوپن کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پرسوں سے لے کے آج تک ایک بڑی کینڈل آپ کو اورنج کلر کے دکھائی دے رہی ہے بی ٹی سی ٹوٹلی یہاں سے نیچے آتا دکھائی دے رہا ہے کولیپس تو میں نہیں کہوں گا کولیپس میرے نزدیک یہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اچانک فورٹی تھاؤزنڈ پہ چلا جائے ٹھیک ہے جو فیلال ابھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یو ایس میں ڈالر کی اپنی پوزیشن بہت کمزور ہے اور ریسنٹلی اکیس دسمبر کو جب وہاں کے ایک سینیٹر نے بیٹکوائن کی دو تعریفیں کر دی تھی تو اسی دو تعریفوں کی وجہ سے بیٹکوائن نے فیپٹی ون تھاؤزنڈ کو سلائٹلی ہاتھ لگایا لیکن وہ اتنی بھی اہم نہیں تھی ساتھ ساتھ اس نے کئی برائیاں بھی کی تھی کرپٹو کرنسی کی جس وجہ سے بیٹکوائن نے فیپٹی ون تھاؤزنڈ کو ہاتھ لگایا اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی انفلیشن کی جو نیوز ہے اب وہ آئے گی آپ کو نیکسٹ ویک یعنی کہ آج جمعیرات کا دن پاکستان میں ہے اور امریکہ کے بودھ کے دن وہاں پر ہمیشہ ایک بل پیش ہوتا ہے انفلیشن کو لے کر ہمیشہ چاہے وہ گولڈ سے ریلیٹڈ کیوں نہ ہو گولڈ مارکٹ کا ہمیشہ بودھ کو یا جمعے کو وہاں پر ایک اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ میں کتنی انیمپلائیمنٹ پھیلی تو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر لیٹس پوز اس بل میں یہ نیوز ہوئی آپ کے جو آنے والا ہے کہ بٹکوائن یو ایس ڈالر جو ہے وہ گر سکتا ہے انفلیشن اور جوبلس لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ بٹکوائن ایک مرتبہ پھر سے بوسٹ پکڑ سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں دوستو حالیہ دنوں کی تو میں اس کی پوزشن اتنی زیادہ ویک نہیں دیکھ رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بڑی اورنج یعنی کہ ڈینجرس کینڈل لائٹ بننے کے بعد کینڈل بننے کے بعد اس کے بعد آپ کو ایک گرین کینڈل بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے بولا کہ یہ کل رات کو چھالیس ہزار سات سو تک جا چکا تھا لیکن یہ اب اس کی نسبت ریکور کر رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ سو نوے تک اس نے ابھی موو کیا اور اگر اب آپ بات کرتے ہیں کہ کیا بٹکوائن میں اس وقت موقع کی مناسبت سے انویسٹ کرنا چاہیے تو دوستو میرا جواب ہے آپ کے لیے نہ بٹکوائن میں فیلال میں نہیں سمجھتا کہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ہاں البتہ کیونکہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ سے ایک بات شیئر کی تھی بہت اہم ویڈیو تھی وہ آپ کے لیے آگے چل کے بہت ہی اچھی ثابت ہونے والی اس کا تھامنل میں نے یہ سکرین پر آپ کے سامنے لگا دیا ہے تک کہ آپ دیکھ سکیں کہ اس وقت تک اگر آپ کسی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہائی اگر اماؤنٹ میں آپ انویسٹ کرنے کے قائل ہیں اور آپ کا جو کیپٹل ہے وہ زیادہ ہے تو میرے نزدیک ایتھیریم اور بی این بی آپ کے لیے سب سے اچھا اس صورتحال میں قائن ثابت ہو سکتا ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میں اگر سب سے پہلے آپ سے ایتھیریم اور بیٹکوائن کے بارے میں نیوز شیئر کر لوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایتھیریم کا جو لیول ہے بائن کا وہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں تو پہلے آپ نے کیا گور کرنا ہے کہ ایک نیوز محصول ہوئی گئے تھرٹی دسمبر کے بیٹکوائن اینڈ ایدر یعنی کہ ایتھیریم لوس کرٹیکل سپورٹ ہیئرز وڈ کوڈ ہیپن نیکسٹ کیا یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اگر میں اپنی ذاتی رہے آپ کو دے چکا ہوں کہ ان دو دنوں میں یا چار دن کے اندر اندر میکسیمم یہ فورٹی فور تک جانے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ٹیوزڈے یعنی کہ اس نے جب ٹیوزڈے کو ریکور کیا تو اس کے بعد پھر سیس نے ڈاؤن جانا شروع کیا اور وہیں پہ لوگوں کو لگا کہ یہ کم بیک کر سکتا ہے بیٹکوین پلنگ بلو فورٹی سکس کی اور یہ چھالیس ہزار تک یعنی کہ جانے کی ابھی بھی اس کی جو سپورٹ ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہ بھی آپ سے ڈسکس وہاں پہ کی جا رہی ہے اور ایتھریم نے بھی ریکوری کی ہے تو دستو یہ بات اس نے ساتھ کر دی ہے آلٹ کوئن کی کہ جتنے بھی ٹوپ ٹوئنٹی آلٹ کوئن ہیں انہوں نے بھی اپنی پوزیشن لوس کر کی ہے ریکوری اب آگے میں آپ سے ایتھریم کی طرف جانے سے پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بی ٹی سی واس ٹریڈنگ ایتھا فورٹی سکھ ایتھو اکتوبر فائدہ دینے والی ہیں تو دوستو بینہ دیر کی میں نے آپ کے سامنے ایتھریم کا چارٹ اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3775 سے یہ یہاں سے بوسٹ لینا شروع کرتا ہے اور یعنی کہ کل سے لیکے آج تک کی بات کر رہو میں آپ سے زیادہ لمبی نہیں تو یہ 3825 پہ ہاتھ لگا کر ایک مرتبہ 24 گھنٹے اندر اندر یہ ایک مرتبہ پھر سے 36 99 یعنی کہ 37 پہ آ جاتا ہے مطلب آپ کو 125 ڈالر کی پروفٹ دے کر جا سکتا ہے تو یہ ہی میں نے کل کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بیسٹ کوئن فور بیگ انویسٹر ایس ایتھیریم آپ اگر صبح بائی کرتے ہیں تو رات کو سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایتھیریم بائی کر لی آجائے تو میں دیفینیٹلی کہوں گا آپ ایتھیریم میں انویسٹ کریں اور اسے سیل کرنے والی بات کریں تو دوستو اب بڑھتے ہیں سکیم الٹ کی طرف تو دوستو ریسنٹلی مارکٹ میں ہوا ہے بہت ہی بڑا سکیم میں چاہتا تو اس کے لیے سیپرٹ ویڈیو بنا سکتا تھا لیکن مجھے افسوس اس بات کا بہت زیادہ ہے کہ میں اپنے ویورز کو بتا چکا ہوں اس بارے میں کہ آپ نے کبھی بھی کسی ایسی اپلیکیشن میں انویسٹ نہیں کرنا جو دیزائن بائی پاکستان ہو ٹھیک ہے کیونکہ جتنی بھی دنیا میں اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے ہم پاکستانی اس میں بہت زیادہ تشویش ناک کا شکار ہو چکے میں ایسی زیادہ کیا کہ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے پہلے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اپلیکیشن کو دیزائن گھوم کرتا ہے وہ میں آپ بتانے والا ہوں تو دوستو ایسی جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ہمارے پاکستان کے امیر اور کبیر لوگ کر رہے ہیں میں آپ کو اس کا ثبوت بھی پروائیڈ کر سکتا ہوں آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ ایسی نیوز میں ضروری نہیں سمجھتا آپ کو اپنے چینل پہ بیٹھ کے لوگوں کہ میں یہاں پر پول کھلوں نہ میرا کام یہاں پر بیٹھ کے آپ سے ایسی باتیں کرنا ہے کہ میں یہاں پر ہیں ریسنٹلی ایچ ایف سی نے جو لوز دیا وہ ون بلین ڈالر کا تھا ون بلین ڈالر کا اور بہت دنیا نے تقریباً ہر ایک اچھے یوٹیوبر سے رابطہ کیا ہوگا ٹھیک اسی طرح مجھ سے دنیا نے رابطہ کیا کسی کا پندرہ ہزار ڈالر کسی کا چھ سو کسی کا دو سو ڈالر کا فراڈ کر کے گئی ہے ایچ ایف سی یو جی اور اوکی منی جیسی اپلیکیشن تو دوستو آپ نے ایسی اپلیکیشن میں انویسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ آئی ٹی ایکسپرٹ لڑکوں کی ٹیم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جوبلس لوگ ہیں ان کے پاس جوبل سکیم ہوا ہو کر چلا بھی گیا اور آپ نے ہمیں اگاہی نہیں دی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں پرانی ویڈیو میری اٹھا کر دیکھ لیں میں نے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز ایسی گھڑیا اپلیکشن میں انویسٹ مات کریں جیسے کہ ایک انٹرنیشنل سکیم ہوا تھا ریکوٹن کے نام سے ٹھیک ہے اور اس ریکوٹن نے پکڑ کے لوگوں کی دھجیاں اڑھا دی تھی کیونکہ اس لیے ڈیزائن کی گئی کہ اس کی ٹی شرٹ جو تھی وہ رونالڈو اور میسی پہنتا تھا اور ایسی جتنی بھی اپلیکشن ہوتی ان کو ڈیزائن ہمیشہ ایک بڑے برینڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس برینڈ کو اس کمپنی کو اس کنٹری کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ایک اپلیکشن ڈیزائن کر دو یہ اپلیکشن ڈیزائن کرواتے ہیں اس میں لوگ ڈیپوزٹ کرواتے ہیں جب ان کی من پسند رقم اس میں اکٹھی ہو جاتی ہے یہ ویڈرال دینا بند کر دیتے ہیں اور ایسی اپلیکشن ختم ہو جاتی ہیں تو دوستو اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے انویسٹ کس میں کرنا ہے گا اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ ٹچ رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیں جلد ہی میں آپ سے اب اس صورتحال میں بائنگ کرنے کے لیے کوئن شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ